پیارے ساتھیوں السلام علیکم کیا مردوں کے لیے سینہ بازو اور ٹانگوں کے بال صاف کرنا جائز ہے؟ مردوں کے جسم کے بال کاٹنے سے متعلق فتوہ محترم جناہ مفتی صاحب کیا مرد کے لیے پورے جسم کے بال صاف کرنا بلیڈ سے یا کسی بھی ذریعے سے جائز ہے؟ اس مسئلے کا جواب جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ مزید اسلامی مسائل دینی معلومات، سچی کہانی اور ایمان افروز واقعات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جواب میں مفتی صاحب فرماتے ہیں شریعت اسلامیہ نے داڑی کے بال بڑھانے اور منچوں کے بال پست کرنے اور زیرے بغل و زیرے ناف بالوں کو صاف کرنے کا حکم دیا ہے جسمانی بالوں سے متعلق شریعت نے یہی تین احکام دیئے ہیں ان تین کے علاوہ جسم کے دیگر آزا جیسے سر، ناک، سینہ، کمر، پنڈلی اور بازوں کے بال کاٹنے یا نہ کاٹنے کے بارے میں شرع متین نے کوئی حکم نہیں دیا اس لیے ان آزا کے بال صاف کرنا یا نہ کرنا دونوں جائز ہیں کیونکہ ان کے بارے میں شریعت خاموش ہے شریعت متاہرہ نے جسم کے کچھ حصوں کے بال کاٹنے کا حکم دیا اور کچھ حصوں کے کاٹنے سے منع کیا اور کچھ کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے جن کے بارے میں خاموشی اختیار کی ان کے کاٹنے کا حکم نہیں اور نہ ہی انہیں کاٹنا ممنوع ہے کیونکہ اگر منع ہوتا تو روک دیا جاتا اور اگر کاٹنا لازم ہوتا تو کاٹنے کا حکم دے دیا جاتا اس لیے شریعت متین جسم کے جن بالوں کو کاٹنے سے منع نہیں کیا انہیں کاٹنا مباہ ہے سر، ناک، سینے، کمر، پنڈلی اور بازوں کے بالوں کی صفائی کے لیے بلیٹ، ٹریمر، لیزر، سمیت کوئی بھی کریم یا ویکس استعمال کی جا سکتی ہے اس سلسلے میں بھی شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی البتہ ایسی کسی بھی چیز کا استعمال درست نہیں ہے جس سے جسم کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو موسیقی